لگتا ہے کہ اداکار آمیر خان نے فلم پی کے بھارتی بورڈ کے لیے اور بھارتی حکومت کے لیے ہی بنائی تھی جب وہ ڈانسنگ کار سے باہر نکلا اب چونکہ سنس نہیں تھا اسے زمین کا اس سیارے کا تو اسے کپڑے پہنے کا سنس نہیں تھا جب وہ نیچے ڈانسنگ کار سے کپڑے اٹھا ہے تو نیچے زنانہ اوپر مردانہ کپڑے پہنے نہ وہ ہی میں لگ رہا تھا نہ شی میں لگ رہا تھا در حقیقت یہ صورتحال بھارتی بورڈ اور بھارتی حکومت کی موجودہ سیچویشن کو واضح کر رہی ہے ان کی سیچویشن ایسی ہو چکی ہے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ تیتر ہیں نہ پتہ بٹے رہے آدھے تیتر آدھے بٹے رہے ان کی ایک تو پالیسی پاکستان کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب ہے آمیر خان کو تو فلم پیکے میں جلد سمجھ آگئی تھی کہ مردانہ کپڑے پہنے ہیں یا پھر زنانہ لیکن بھارتی بورڈ کو اور بھارتی حکومت کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ در حقیقت ہیں کیا زنانہ کپڑے پہنے یا پھر مردانہ پہنے سوٹ دونوں ہی نہیں کر رہے ان کے اوپر تو اس لیے وہ ننگے کھڑے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے حوالے سے بھارتی حکومت کا بھارتی بورڈ کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں چلیں ایک منٹ کے لیے اگر یہ بات مان لی جائے تو ابھی انہیں پاکستان کیا جو وہاں انڈیا میں یوت ایشہ کا سکربل چیمپنشپ ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان کے پلیئرز کو ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے جب اگر پاکستان میں آپ کو مسئلہ ہے تو یہ تو ایونٹ انڈیا میں ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کے پلیئرز کو ویزے دینے میں انہیں کیا مسئلہ ہے یا پھر آپ میزبانی نہ کرتے یا پھر کہتے کہ یہاں یہ ہے کہ وہاں ڈر کے مارے بھارت پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر پاکستان کے کھلاری سیدھا وہاں ان کے گھر میں کھلنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر وہ دفاعی چیمپن ہیں سیکریبل چیمپنشپ ایشیا کا بیوت کا پاکستان دفاعی چیمپن ہے اور وہ ان کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے رہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زنانہ کپڑے پہن لیں یا مردانہ پہنیں اور یہ فلم پی کے ایک بار پھر دیکھ لیں بھارتی حکومت کے جو عالی عدداران ہیں تو انہیں شاید کچھ بات سمجھ آ جائے یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فیصلہ کر لو یار ایک فیصلہ کر لو کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ سپورٹس تعلقات نہیں رکھنے تو نہ رکھو تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ آپ کے بعد جواز دو ہوگا کہ ہمارا یہ مضبوط سٹینڈ ہے کہ ہم نے بھئی نہیں کھیلنا تو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا حق ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھے تتر رہیں آدھے بٹیر رہیں نیچے مردانہ زنانہ کپڑے پہنیں اوپر مردانہ پہنیں یہ اس طرح پھر لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے اور اڑ رہا ہے اب چونکہ تمام دنیا کی جو کرکٹ نیشنز ہیں ان کے ریوینیو کا مسئلہ آئے گا کپڑے پہنے ہوئے آپ درحقیقت آپ کی اصلیت کیا ہے آپ ابھی تک نہ ہی میں ہیں نہ شی میں ہیں جو میڈل والا ہوتا ہے وہ بنے ہوئے ہیں تو اس کا پھر حال یہ ہے کہ آپ ایک ڈیسائیڈ کر لیں ایک بار پھر آپ میل بیٹھیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں اگر آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا تو میں پہلی بات ہوئی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہی میں آ رہی ہیں اور میرا آپ انڈیا کے جب کوئی کھلاڑی اچھی پرفرمس دیتا ہے تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں میرا وہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا نے ہمارے ایک ایسے حریف ٹیم سے ہیں حریف بلوک سے ہیں تو میں ان کی خامخاکیلے نکالوں ایسی بات نہیں ہے وہاں میری ویورشپ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ انڈیا میں ہے انڈیا میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اور بورڈ کی بات کر رہا ہوں اگر انڈین فینس پاکستان اور انڈیا کے میچس نہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے تو احمد آباد میں دوہزار تائیس کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہاؤس فل نہ ہوتا اتنا بڑا گراؤنڈ کھچا کھچ نہ بھرا جاتا جس میں پاکستان نہیں تو نہ تھے ہی نہیں تمام انڈین سے تو زیادہ سی بات ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے میچس دیکھنا چاہ رہے ہیں میں عام فینس کی عام شیک کی تو بات کر ہی نہیں رہا میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ در حقیقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر انہیں پاکستان سے کرکٹ کھیلنے میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر باقی کھیلوں میں مسئلہ نہیں ہے کرکٹ میں ہے تو پھر ایشیا کپ اور آئیس ایسی ورلڈ کپ میں کیوں کھیلتے ہو تو پھر وہاں بھی انکار کر دو وہاں کھیلتے ہو وہاں چونکہ روکڑے کا مسئلہ ہے روکڑا اچھا جو اچھا لگتا ہے سب کو آتے ہوئے لیکن جہاں مسئلہ نہیں ہوتا آپ دبانے کے کوشش کرتے ہو تو میرے ساری تحمید باننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زنانہ یا مردانہ ایک چوائز کر لیں کہ کون سے کپڑے پہن کے سامنے آنا ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے ادھر آپ اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھیج رہے ہو آپ کا وزیر خارجہ یہاں آ جاتا ہے آپ کے کپڑی کے پلیئرز یہاں آ جاتے ہیں باقی کھیلوں کے پلیئرز یہاں آ جاتے ہیں تو تب سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کرکٹ ٹیم بھیجتے ہوئے آپ کو سیکورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے اور جب اپنے ملک میں ایونٹ کرا رہے ہو جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں نہیں جا رہی تھی تو آئی سی سی سے دباؤ ڈالوا رہے تھے کہ آپ ان کو راضی کریں وہاں کے جو یوٹیوبر سے وہاں کا میڈیا چلا رہا تھا کہ ہم ایسے نہیں ہیں یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اگر بھارتی ٹیم یا پاکستان میں آئی سی سی ایونٹ ہوگا تو بھارتی ٹیم بلا روگ ٹوگ بلا ایسی ٹیشن وہاں جائے گی تو اب کیا ہوا ہے اب یہ آئی سی سی کا کیا ماسی کا خالہ جی کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے یہ بھی تو آئی سی سی کا ایونٹ ہے یہ آئی سی سی ہے یہ ماسی نہیں ہے آئی سی سی ہے تو لیکن اب مجھے کہ لوگوں کا وطیرہ ہے اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں اگر آپ نے نہیں کھیلنا تو نہ کھیلیں اور اپنے ملک میں بھی آپ ڈر رہے ہو کہ پاکستانی کا نام آتے ہی کیوں ڈرتے ہو آپ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے آپ ایک ٹھوس مقرب رکھیں ہم نے کرانا ہی نہیں ہے آپ نے یوت سکریبل چیمپینشپ اگر نہیں کرانی تھی صاف منع کر دیتے کہ ہم پاکستان کی میززوانی نہیں کریں گے تو ایونٹ کہیں اور منتقل ہو جاتا یا یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو آنے نہیں دیں گے تو اس ٹھوم یہ بات ہو جاتی اب یہ کیا آدھے پلیئرز کو ویزے دے رہے ہیں آدھے کو نہیں دے رہے کہ صرف پریشان کرنے والی بات ہے تو بڑے ہو جاؤ کپڑے پہن لاؤ